اسلام علیکم ناظرین میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائنڈ گیج ناظرین چاچا ملک کا وزیراعظم بننے جا رہا ہے جبکہ بتیجی جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب بن چکی ہیں اب شہنشاہیت اور بادشاہت میں دیکھئے کہ ریایہ کا کیا بنتا ہے کیونکہ اقتدار کی رہداریوں میں قدم رکھ چکی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام یہ تھانے کے چہریوں میں ہسپتالوں میں یا سرکاری اداروں میں عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ قدم رکھ سکتے ہیں یا وہاں پر ابھی بھی مافیاز کا قبضہ رہے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ عوام کی تکالیف اور مشکلوں کو دور کر پاتی ہیں یا کہ وہی روٹین کے وعد وعید ہوں گے اور اس کے بعد الزامات کی سیاست ہوگی اور گزر جانے والی جو حکومتیں ہیں ان کو تنقید کا ہی نشانہ بناتی رہیں گی کیونکہ یہ پہلی خاتون وزیراعلا ہیں جو پنجاب کے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں اور کافی زیادہ توقعات بھی لوگوں کی ان سے وابستہ ہیں بہت سارا جیسے ہی مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا تو ساتھ ہی ایک لمبی چوڑی تفصیل جو ہے وہ سامنے آگئی کہ مریم نواز صاحبہ یہ کرنے جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ وہ کرنے جا رہی ہیں یعنی اگر ان کی چیدہ چیدہ بات کریں تو بجلی کے بیلوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ساتھی ساتھ جو سرکاری ملازمین افسران ہیں ان کے لیے کام کرنے کی عوام کی فلاہ و بیبود کرنے کے حوالے سے بڑے بڑے منصوبوں کے دعوے کیے گئے اور ساتھی ساتھ جو محکمہ پولیس ہے تھانا کلچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنے کے وعدہ کیا گیا اور بہت سارے ایسے وعدے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اس کے اوپر ایک تجزیاتی پروگرام آج ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے خالد بٹی صاحب کو کہ وہ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے اور تجزیہ دیں گے کہ کیا یہ حکومت جو ہے یا حکمران جو ہیں یہ روٹین کی حکمرانی کریں گے حکومت کریں گے جس طرح روٹین میں ہوتا ہے مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے کم نہیں ہوتا اور اس کا الزام دوسروں پر لگا دیا جاتا ہے کیا ایسے ہی حکومت ہوگی یا واقعی مریم نواز صاحبہ جو ہیں یا نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ عوام کے لیے کچھ کرنے جاری ہے خالد بٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بٹی صاحب ایک خاتون وزیراعلا بن گئی ہے اور اب شہباز شریف جو ہیں وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں تو کیا یہ شہنشائیت اور بادشاہت میں کوئی ریاہ کا خیال رکھا جائے گا کوئی ان کو ریلیف دیا جائے گا یا کہ روٹین کی حکمرانی اور حکومت ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب پہلے سال ڈیٹھ سال یا دو سال تک تو کوئی بڑا ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے جو مرکزی حکومت بنے گی شہباز شریف صاحب کی وہ تو سیدھا جائے گی آئی ایم ایف کے پاس وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور آئی ایم ایف سے جو ہے بات کریں گے اور نیا جو ہے سات سے آٹھ ہرنپ ڈالر کا نیا پروگرام لینے کی کوشش کریں گے اور کرزہ لے لیں گے اور کرزہ لیں گے جو اگلے تین سال میں ان کو پاکستان کو ملے گا اب آئی ایم ایف کے پاس ہم کیوں جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ہم نے جو پہلے کرزے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کرنے ہیں اور وہ ہم اپنے ذرائع سے اپنے وسائل سے وہ کرزے واپس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پرانے کرزے واپس کرنے کے لیے ہم نیا کرزہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم اس لیے بھی جاتے ہیں تاکہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ایک حد تک سٹیبل رہے بٹی صاحب عوام کو کیا لگے آئی ایم ایف عوام کو تو یہ ہے کہ روٹی سستی ملے رہائش مل جائے اور عدویات مل جائیں علاج جو ہے وہ مفت ہو جائے اور بہت سارے مسائل ہیں عوام تو اس چکی سے نہیں نکل پا رہی آئی ایم ایف سے عوام کا کیا لینہ دینا عوام سے اس لیے لینہ دینا ہے عوام کی مرضی اور منشاہ سے تو کوئی نہیں جاتا ٹھیک ہے لیکن جب آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے پاکستان کا کوئی بھی حکمران تو اس کے اثرات جو ہیں برے اثرات اس پروگرام کے آئی ایم ایف کے ڈیل کے وہ پڑھتے ہیں عوام پہ وہ پڑھتے ہیں عام لوگوں پہ کیوں پڑھتے ہیں جب آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں جب آپ گیس مہنگی کرتے ہیں جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں جب آپ سبسڈیز کا خاتمہ کرتے ہیں کھانے پینے پہ تو اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے اور اس لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کا براہراز تعلق عام پاکستانی کے ساتھ ہے اس کی زندگی کے ساتھ ہے آپ دیکھیں نا پاکستان میں اس وقت مہنگائی کیوں ہے دو وجوہات ہیں ایک نجائز منافع خوری ہے جو بڑے سرمایہ کار ہیں بڑے جو لوگ ہیں تاجر ہیں وہ نجائز منافع خوری کر رہے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں آپ ہر مہینے جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں آپ ہر مہینے جو ہے بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں جب آپ یہ انرجی کی قیمتیں بڑھائیں گے توانائی مہنگی ہوگی جس ملک میں تو آؤٹپوٹ بڑھے گی جب انپوٹ بڑھے گی تو ظاہرہ جو آؤٹپوٹ آئے گی وہ مہنگی ہوگی نا انہوں نے جو ہے وہ ظاہرہ اپنی جیب سے تو نہیں پیسے ڈال لیں نا جو دیکھیں جو نجی شب ہے وہ منافع کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہے وہ ریاست تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کاروبار کرتی ہے یا ادارے بناتی ہے اور وہ لوگوں کو بنا دی خدمات جو ہے وہ فرام کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی بھی آدمی کوئی سرمایہ دار کوئی بھی سرندکار عام آدمی بھی ہے تو وہ تو اس لیے سرمایہ کاری کرتا ہے کہ اس نے منافع کمانا ہے تو وہ تو یہ کام کرے گا یہ تو گویان ہونی نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کہ ریاست پہ حیثیت گورنمنٹ جو ہے وہ ایس ریگولیٹر کی حیثیت سے نجائز منافع خوری کو روکے جو اس کا کام ہے وہ کرنی رہے ہیں کرزے پہ کرزہ لے رہے ہیں کرزے پہ کرزہ لیتے ہیں اپنی آمدن بڑھاتے نہیں ہیں اپنی ایک سپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ ایک سپورٹس نہیں بڑھائیں گے اپنی حکومت کی آمدن نہیں بڑھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کے اخراجات تو بڑھ رہے ہیں مسلسل اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ بالبر ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے پاس جاتے ہیں دوست موالک کے پاس جاتے ہیں مارزے کرزہ لے کے آتے ہیں ملک چلاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کیا کریں گی کیونکہ بڑے بڑے حکمرانوں کے زیر سایہ وہ پلی بڑی ہیں اور کافی دیر سے وہ سیاست میں بھی ان ہیں تو وہ کچھ کریں گی عوام کے لیے جی وہ پہلی بات تو یہ کہ چوتھی فرد ہیں شریف فیملی کی جو وزیراللہ پنجاب علی ہے ٹھیک ہے اسے پہلے ان کے والد صاحب بنے میاں نواز شریف پھر ان کے چچا میاں شباز شریف پھر ان کے قزن میاں حمزہ شباز اور اب مریم نواز شریف تو تجربہ تو بہت ہے حکمرانی کا لیکن اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں یہ انتظامیہ یہ جو بیروکریسی ہے اس کے ذریعے حکومت چلاتے ہیں یہ بیروکریسی اچھے کچھ اپنے جو پسند کے بیروکریٹس ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں ان کے ذریعے مختلف میک میں اور ان کے ذریعے سے پروجیکس چلاتے ہیں یہ جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی انوالمنٹ بہت کم ہوتی ہے ان کی حکومت چلانے میں کیونکہ نواز شریف صاحب کا بھی یہی موڈل تھا پھر شباز شریف صاحب کا بھی یہی موڈل تھا اور لگتا ہے یہی ہے کہ مریم نواز شریف اسی کو فالو کریں گے کچھ مقصود بیروکریٹس ہوں گے بڑے طاقتور ہوں گے فیصلہ سازی کے حوالے سے وہ ان کے قریب رہیں گے اور ان کے ذریعے سے سارا کام ہوگا پنجاب میں کچھ باتیں تو بہت اچھی کیونکہ ہمارے ہاں لیڈر تقریر بہت اچھی کرتے ہیں وادے بہت اچھے کرتے ہیں لوگوں کو سبز باگ بہت اچھا دکھاتے ہیں اصل مسئلہ ہے عمل درامت کا پہلے تین مہینے تو میرا خیال ہے وادے اور سبز باگ دکھائے جائیں گے آپ چھوڑ دیں ہم ایک سال دینے کے لئے تیار ہیں مریم نواز شریف کو ایک سال جو پہلا ایک سال ہے جتنے انہوں نے وادے کی ہیں اس میں سے بیس سے پچیس فیصد کام وہ کر کے دکھائیں ہم سو فیصد نہیں کہتے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک لاکھ گھر بنایں گے سستے غریب لوگوں کے لئے آپ جی دس ہزار پہلے سال میں بنا دیں ہم سمجھیں گے کہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہیں بنا دیں دو ہزار لاہور میں بنا دیں دو ہزار پیصل آباد میں بنا دیں دو ہزار پنڈی میں بنا دیں ملتان میں بنا دیں اس طرح پانچ شہروں میں دو دو ہزار مکان بنا دیں پہلے سال پہلے سال آپ جو صحت ہے اس کی سلطوں میں اضافہ کریں جو ڈسٹرک ہیڈکارٹر ہسپیٹلز ہیں ان کو اتنی جدید بنائیں ان کو سٹیٹ آلت آرٹ بنائیں کہ وہاں سے لوگوں کو یہاں نہ آنا پڑے لاہور سارا کرزہ لے کے کریں نہیں 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ کرائیسز مرکز کے لیے ہے صوبوں کے لیے نہیں ہے صوبوں کے پاس بہت پیسہ ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے مرکز غریب ہو گیا فنانشلی کمزور ہو گیا جو صوبے ہیں وہ فنانشلی بہت طاقتور اور مضبوط ہو گیا تو جو صوبائی حکومت ہے اگر آپ دیکھیں نا کہ جہاں جہاں جس پارٹی کی حکومت ہے جس نے ایک دفعہ ایک دفعہ پوری باری لگا لی ہے وہ پھر ہارا نہیں ہے وہاں پیپلز پارٹی تیسری دفعہ الیکشن جیت گئی ہے چوتھی دفعہ صحیح ہے ٹھیک ہے کے پی میں تیسری دفعہ جیت گئی ہے تحریک انصاف ٹھیک ہے پنجاب میں اگر آپ صحیح ڈٹ کے کام کرتے ہیں کیونکہ آپ پیسہ جو ہے اب صوبائی حکومتوں پر دیکھیں نا زیادہ میک میں تعلیم ہے صحت ہے ٹرانسپورٹ ہے یہ سارے معاملات تو اب صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں جن کا عوام کی زندگیوں سے براہ راست تعلق ہے مرکزی حکومت وفاقی حکومت کیا کرتی ہے وہ گیز مہنگی کرتی ہے بجلی مہنگی کرتی ہے وہ پیٹرول مہنگا کرتی ہے وہ مہنگائی کرتی ہے باقی سارے معاملات تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں اور اگر صوبائی حکومت صحیح طور پر کام کرے اور ڈلیور کرے اور کرپشن نہ ہو پیسے کا زیانہ ہو آپ غلط پروجیکس پہ پیسہ نہ لگائیں یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مافیاز کا خاتمہ کر سکیں گی کیونکہ ہسپتالوں میں کچیریوں میں تھانوں میں بڑے بڑے اداروں کے باہر پارکنگ مافیا بڑا سٹرونگ ہے پھر اس کے بعد عدویات کا مافیا ہے ہر ادارے میں ہر محکمے میں ایک مافیاز جو ہیں وہ سرگرم رہتے ہیں تو کیا اس میں اتنی طاقت ہے مریم نواز میں کہ یہ مافیاز کو مات دے سکے نہیں میرا نہیں خیال پھر کیا بنے گا یہ ریفارمز کی پارٹی نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں گے مسلم لیمون کا ایجنڈا ریفارمز نہیں ہے ان کے نظری کی سسٹم میں مسئلہ نہیں ہے چلانے والوں میں مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے اس بات کو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ سسٹم میں مسئلہ ہے آپ اپنا انتظامی دھانچہ جو ہے اس کو تبدیل کریں لوگوں کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق اس کو ڈھالیں یہ جو انگریزوں کے دور سے ہم کلونیل سسٹم لے کے چل رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام کو سرو نہیں کر رہا اس کے اندر بنیادی تبدیلوں کی ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں کرتی نون لیگ ریفارمز کی طرف نہیں جاتی اگر تو مریم نواز شریف صاحبہ ریفارمز کرتی ہیں مران خان صاحب کے دور میں جس طریقے سے وہ کام ہوئے پرائیویٹ ہاسپیٹلز نے ہر بو روپے کمائے ہیں اور جالی بلنگ کے ذریعے کمائے ہیں جس کا آپریشن نہیں ہونا تھا اس کا بھی آپریشن کر دیا تو ان چیزوں کو لوکیں صحت کاڑ اچھا پروگرام ہے اب اس کو دوبارہ سے مریم نواز نے کہا کہ ہم اس کو لانچ کریں گے اس طرح انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے انہوں نے سڑکیں جو ہیں وہ بہتر بنانے کی بات کی ہے انہوں نے صفائی کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہم لوگوں کو دو سٹیپ پہ پہنچائیں گے جو ضرورت ہے نا پاکستان کی وہ ہے ڈیجیٹل گورننس کی طرف جانا بٹی صاحب یہ ڈانچے کی سیاست تھی کار رہی ہیں مریم نواز اور ان کا خاندان پہلے بھی سڑکیں بنا دو جال بچھا دو یہ کر دو وہ کر دو فیزیکل مطلب جو ہوتا ہے جس میں ٹھیکے دیئے جا سکیں یہ صحیح تعلیم اور اس طرح روزگار کے مواقعوں کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کرتے دیکھیں میہ جو شباہ شریف کی حکومت تھی دوسری انہوں نے ایڈوکیشن پر بہت کام کیا انہوں نے پہلے تو ایک لاکھ سے زیادہ ٹیچرز بھرتی کیے پرائمری اور سلکاری سکولوں میں جو ٹیچرز کمی سے اس کو دور کیا ابھی ڈیڑھ لاکھ سامیہ خالی ہیں ٹیچرز کی پنجاب میں صرف اگر آپ آدھے بھی بھرتی کریں ایک تو اس سے بروزگاری کم ہوگی جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا دوسرا جو شباہ شریف صاحب نے بہت کام کیا تھا سرکاری سکولوں کی حالت بہتر کرنے پر چار دواریاں کروائیں ٹوائلٹس بنائے صاحب سسرائی کا کام کیا نئے کمرے بنائے لیکن اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح توجہ نہیں دی گئی اصل ضرورت ہے کہ جو سرکاری سکول ہیں ان کا جو میار تعلیم ہے اس کو اتنا بہتر کیا جائے کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں بلکل کیونکہ یہ بہت بڑا برڈن بن گیا ہے برڈ صاحب یہ ایک مثال بھی میں دیتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ وزیرالہ محسن نکوی اور اس سے قبل بھی یہ پولیس کے اوپر بڑا پیسہ لگایا گیا پولیس کے سوہ سات سو جو تھانے ہیں ان کو موڈل تھانے بنا دیا گیا ایسے لگتا ہے جس طرح کسی فائیو سٹار ہوتل کے اندر بندہ چلا گیا لیکن میں اس چیز کا اینی شاہد ہوں میں گواہ ہوں کہ ان موڈل تھانوں کے اندر جن کی بیلڈنگز کے اوپر اربوں روپیہ جو ہے وہ لگا ہے ان تھانوں کے اندر چھتر ابھی بھی موجود ہے ان تھانوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایسے ایسے کارنامے سامنے آتے ہیں ان کی مارک پٹائی کی جاتی ہے تشدد کے واقعات جو ہیں وہ سامنے رونما ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ رشوت کا جو بازار ہے وہ گرم ہے یہ موڈل تھانے بن گئے ہیں لیکن جو تھانہ کلچر ہے جو ذہنی طور پر جو بیماری ہے پولیس والوں کو وہ دور نہیں ہو رہی اس کے لئے یہ ہے کہ جب توقع پولیس کا سسٹم تبدیل نہیں کرتے پولیس کا پورا دھانچہ تبدیل نہیں کرتے دیکھیں نا یہ کلونیل پولیس ہے یہ انگریزوں کی پولیس تھی جو یہ پورا سٹکچر ہے جو تھانے کا کلچر ہے جس کو ہم تھانہ کلچر کہتے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے ہمیں ظلیل کرنے ہمیں بیزت کرنے کے لیے سسٹم بنایا تھا پولیس والوں کی جو منٹیلٹی ہے وہ کیا ہے ان کے نزدیک ہر بندہ کریمنل ہے اس کو کون چینج کرے گا یہ بدکسنتی ہے عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا جب پنجاب میں ہوا ہے ہم پولیس کی ریفارم وہ درانی صاحب کو لگایا اس کے بعد ہٹا دیا بلکل اس کے بعد ہٹا دیا ہر حکومت جو ہے سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو وہ پولیس کو یوز کرتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنی حکمرانی کے لیے اپنے ذاتی مفات کے لیے جب تک پولیس کا سیاسی بنیادوں پر استعمال بند نہیں ہوگا جب تک پولیس والے جو ہیں ان کو میرٹ پر تائنات نہیں کیا جائے گا جب تک ایف آئی آر درج کروانے کے پیسے دینا بند نہیں ہوں گے تھانوں کے اندر دیکھیں نا پولیس والے جب یہ جاتے ہیں وہاں پر چھٹی لینے تو یہ خود منشی کو پیسے دے کے تو چھٹی لیتے ہیں پورا پولیس کا سسٹم ہی کرپٹ ہے بلکل ایسی ہے کوئی خال خال لوگ ہوں گے جو کرپشن نہیں کرتے ورنہ جب آپ نے پورا سسٹم ہی کرپٹ کر دیا ہے اب آپ اس کو ریفارمز کریں اس کے اندر بہتری لے کے ہیں بلڈنگ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ ٹریننگ کا طریقہ نہیں بدلتے آپ پولیس والوں سے اگر آپ گالیاں سنیں جس قسم کی وہ گالیاں دیتے ہیں مطبع عام آدمی سن کے پریشان ہو جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پولیس کا سسٹم ہے آپ اس کو ٹھیک کریں اس کو پولیس فورس کی بجائے اس کو پولیس سروس بنائیں یہ لوگوں کی خدمت کریں ان کو پتا ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم نے انصاف دینا لوگوں کو ہم نے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف دلوانا ہے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خریدنا پڑتا ہے انصاف پولیس سے پولیس والوں کے پاس جائیں ان کو کئی ریٹ پہ لے کے جانا وہ پیسے مانگتے ہیں آپ کوئی کام پولیس کو پیسے بھی ساتھی ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بھی تھانے میں جاتا ہے نا مدعی ہے یا ملزم ہے جب تک وہ پولیس کو پیسے نہیں دے دیتا نا اس کو سکون بھی نہیں ہوتا یہ قوم کا بھی مسئلہ ہے یہ ہمارا بھی مسئلہ یہ آپ کا بھی مسئلہ کہ جب تک آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جب تک آپ پیسے پولیس کو نہیں دے دیتے پولیس والا ہزار منع کرتا بھی رہے لیکن ہماری قوم ایسی ہے کہ جب تک ہم اپنی جیب سے پیسے ان کی جیب میں نہیں ڈال دیتے ہمیں بھی سکون نہیں ملتا یہ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم بھی کچھ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اس برے کام سے وہ خود بھی بچیں دوسروں کے بھی بچیں آپ اس کے لیے دیکھیں پنجاب حکومت ہو یا کوئی بھی سبائی حکومت ہو پنجاب حکومت کو خاص طور پر کیونکہ پنجاب پولیس اس حوالے سے بہت بدناب ہے تو یہ صرف پولیس کا ایشیو نہیں ہے آپ سرکاری ہسپیٹل میں چلے جائیں وہاں بھی یہی آل ہے آپ چلے جائیں کسی اور سرکاری ادارے میں چلے جائیں وہاں بھی یہی آل ہے آپ اگر کلرڈ کو پیسے نہیں دیتے آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کیونکہ سٹرکچر اس طرح کا بن گیا ہے آپ جب تک یہ بنیادی تبدیلیاں لے کے نہیں آتے آپ ڈیجیٹلائز نہیں کرتے آپ ای گورنرس نہیں لے کے آتے مثلا لوگ کیوں جائیں سرکاری دفتروں میں کام کرنے کے لیے سرکاری دفتر جو ہیں اگر آپ آن لائن سارا سسٹم کرتے اس کو ڈیجیٹلائز کرتے سارا سسٹم آپ آن لائن اپلائی کریں آن لائن آپ کو رپلائی آ جائے بٹی صاحب آپ مختصر وقت جو ہے وہ کام رہ گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیا کرنے جا رہی ہیں دیکھیں میرے خیال سے کوئی امید ہے پختہ یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں مستقبل اب مریم نواز شریف کے ہاتھ میں ہے اگر وہ پرفارم نہ کر سکیں مسلم لیگ نون کا وہی حشر ہوگا جو پیپس پارٹی اور کافلی کا پنجاب میں ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ پرفارم کریں گی میرا خیال ہے کہ کریں گی کیونکہ پریشر بہت ہے بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا اور اپنے بڑے زبردست تجزیہ کے ساتھ ہمیں اگاہ کیا ناظرین مریم نواز صاحبہ ہوں یا وزیراعظم بننے جا رہے ہیں شہباز شریف شہباز شریف صاحب ہوں بس مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کا خیال کیا جائے آپ بڑے بڑے کرزے تو لے لیتے ہیں ایم ایف سے لیکن عوام کا مسئلہ کرزے نہیں ہے بلکہ ان کا مسئلہ روٹی ہے ان کا مسئلہ مکان ہے صحت اور تعلیم ہے براہ مہربانی ان کے اوپر آپ کام کریں اور عوام کو رلیف دیں اپنے میزمان میاں انتیاز کو اجازت دیجئے اللہ نکمان موسیقی